اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر محمد اپاک اور آج حاضر ہوں ہوں سی پلسٹرز پرگرامنگ کے ایک نیو کلاس کے ساتھ اس کلاس میں ہم انشاءاللہ اسائنمنٹ آپریٹر کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اسائنمنٹ آپریٹر جس ہمارے پاس ایک یہ آپریٹر اور یہ جو آپ کو ایز ایکوال نظر آ رہا ہے یہ بیسیکل ہی کیا ہے یہ آپ کے پاس اسائنمنٹ آپریٹر ہے آپ دیکھیں اسائن کرتے ہیں کوئی چیز کسی کو اسائن کرنا یا دینا اگر میں ایسے لکھتا ہوں a is equal to b یعنی کہ a is equal to 20 تو یہ جو 20 value ہے یہ میں اسائن کر رہا ہوں کس کو a کو کس کے ذریعے اس اسائنمنٹ آپریٹر کے ذریعے ٹھیک ہے تو اسے آپ کیا کہیں گے بیسیکل ہی کہ یہ کیا ہے آپ کے پاس اسائنمنٹ آپریٹر ہے ہم دل پروپرلی پروگرام لکھ لیتے ہیں جیسے int a is equal to 20 ٹھیک ہے اور کاما b is equal to 30 تو دیکھیں اس میں ہم نے جو ہے یہ assignment operator لگایا ہے جس کی وجہ سے ہم ایک variable کو کوئی value assign کر سکتے ہیں this is what we call assignment operator اچھا یہ اتنا کافی نہیں ہے آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں for example اس کے تھوڑا سا scientix کے بارے میں آپ کو سمجھاتا چلوں اگر میں ایسے لکھتا ہوں int a is equal to 20 ٹھیک ہے اور اب میں کہتا ہوں کہ میں 20 میں 30 اور پلس کر لوں تو آپ کیسے لکھیں گے کہ اب میں کہتا ہوں کہ a variable کے اندر a کے a ہی ویری ایسا ہو کہ 20 کے ساتھ 10 اور پلس ہو جائے اور a میں ہی store ہو جائے تو یہ آپ کیسے لکھیں گے کہ a is equal to a plus 10 ٹھیک ہے یہ آپ ایسے ہی لکھیں گے کہ دیکھیں a کے ساتھ جو a میں value تھی اس کے ساتھ 10 اور پلس ہو جائے اور دوبارہ کس میں store ہو جائے a میں store ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی آپ assignment operator کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن اس form کو دیکھیں اگر آپ اس کو display کریں a کی value کو تو آپ کو بلکل صحیح طریقے سے کیا result display ہوگا 10 اور اس میں a میں کیا store ہے 20 store ہے تو 20 plus 10 آپ کو 30 display ہوگا آپ ذرا اس کو run کر کے دیکھیں آپ کو کیا display مل رہا ہے آپ کو 30 مل رہا ہے لیکن اس چیز کی ایک short form اور ایک بہترین form آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ ایسے لکھنا ہے تو یہ آپ اس طریقے سے لکھیں کیسے کہ a plus is equal to 10 میری بات سمجھا رہی ہے اب آپ اسے run کریں اس والی statement کو میں ہٹا دیتا ہوں f9 کر لیں sorry یہاں پہ آپ نے semi colon نہیں لگا ہے جب ہم semi colon بھی لگا لیتے ہیں اب اس کو run کریں تو دیکھیں اب آپ کو کیا result مل رہا ہے اب بھی آپ کو 30 result مل رہا ہے تو اس بات کا کیا مطلب ہے کہ a is equal to a plus 30 اس کا اور اس statement کا مطلب بلکل ایک ہی ہے ٹھیک ہے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے بہتر کونسا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں یہ زیادہ precise ہے اور زیادہ meaningful ہے programming کے terms میں کہ آپ a کے value کے اندر 10 کو کیا کرو plus کر دو اور اس کو دوبارہ کیا کر دو a کے اندر store کر دو یہ آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ ایسے بھی اور is equal کی جو ratio ہے اس کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے دیکھیں یہ چیز آپ نے یہاں پہ دیکھ لی کہ آپ اگر ایسے لکھیں گے کہ a plus is equal to 10 تو یہ کام کرے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اسے run کریں تو دیکھیں 30 کام کر رہا ہے لیکن اگر آپ نے اس plus کو ادھر کر دی اور is equal کو یہاں کر دیا تو یہ کام نہیں کرے گا یہ کیا کر رہا ہے کہ پہلے a کو آپ 10 کے ساتھ a کے اندر جو value ہے کیا value ہے 20 تو اس 20 کو 10 کے ساتھ plus کرو اور پھر a کو دوبارہ کیا کر دو assign کر دو اسی طرح plus صرف نہیں ہے تمام تر جتنے بھی operations ہے اگر آپ ادھر a کے ساتھ a کے اندر ایسے کرتے ہیں a is equal to a multiply by 2 تو اس سے کیا آئے گا اس سے result آئے گا 40 کیونکہ a میں کیا store ہے 20 اور 20 کو 2 سے multiply کریں تو کیا ہو جائے گا 40 تو a کے اندر کیا store ہو جائے گا 40 آپ ادھر c out کر کے دیکھیں a کو c out کر کے a دیکھیں a کی کیا value آ رہی ہے 40 آ رہی ہے لیکن اگر یہی کام میں اس precise طریقے سے کرتا ہوں assignment operator کی ضرور کرتا ہوں تو a multiply by is equal to what is equal to 2 ٹھیک ہے ہم نے اس میں 2 کیا تھا تو اب آپ اسے ذرا run کریں c out کر کے یہاں پہ کیا لکھیں a لکھیں اور run کریں تو دیکھیں آپ کا result کیا آتا ہے آپ کا result 40 آ رہا ہے right i hope so assignment operator آپ کو clear ہو گیا ہوگا ایک short سا operator تھا اور اس کے اندر آپ نے اس method کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں چاہے در multiply ہو divide ہو ٹھیک ہے minus ہو کچھ بھی ہو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ یہ اس طریقے سے use کریں یہ دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے a is equal to a multiply by 2 کہ a کے اندر جو value ہے اس کو پہلے 2 سے multiply کرو اور پھر assign کر دو کس کو a کو یعنی کہ یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے یہاں پہ آپ کے پاس 20 ہے تو 20 کو 2 سے multiply کرو اور کس کو دے دو a کو دے دو تو اس سے کیا آئے گا آپ کے پاس اس سے آجائے گا is equal to 40 تو a کی value کیا آگئی آپ کے پاس 40 آگئی ٹھیک ہے میں نے آپ کو practically لکھ کے بتا دیئے کہ کس طریقے سے یہ کام کرے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ اس طریقے سے کریں تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے I hope so آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی assignment operator آپ کو بالکل clear ہوگے ہوگا انچانا next class میں ہم logical operators کو discuss کریں گے تب تک کیلئے stay tuned اللہ حافظ